فل غزائی اجزاء اور فائبر کا ایک طاقتور مجموعہ ہیں پپیتے کا پفل قدرے میٹھا ہوتا ہے اس میں مشکی بو ہوتی ہے یہ پفل بنیادی طور پر دنیا کے گرم ملکوں میں کاشت کیا جاتا ہے لیکن بہت سی پالاؤں کی منڈیوں میں آسانی سے پایا جا سکتا ہے پپیتے میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کی وسی مقدار فری ریڈیکل نقصان سے لڑنے میں مدد کرتی ہے اور عمر بڑھنے کی علامات میں تاخیر کر سکتی ہے پپیتے میں پاپین نامی ایک انزائم بھی ہوتا ہے جو کہ فطرت کے بہترین انٹی سوزش ایجنٹوں میں سے ایک کے طور پر کام کر کے بڑھاپے کے خلاف اضافی فوائد فراہم کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتہ ایک سپر فوڈ ہے جو بڑھاپے کی علامات کو سست اور ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت کم توجہ حاصل کرتا ہے کہ ان کے لوگوں کو اس کا اتنا علم نہیں ہے کہ اندرونی اور بیرونی طور پر بہت فائدے مند ہوتا ہے پپیتے میں موجود وٹامنز اور پودون کے مرکبات اسے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور پھل بناتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پپیتے سے آپ کس طرح اور کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بل ایکان کو بھی دعا دے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیوں کی اپ ڈیٹ ملتی رہے چلیے ویڈیوں کو شروع کرتے ہیں پپیتے کے فائدے پالو کے صحت سے متعلق فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف موسم میں مختلف فلکھائیں کی ان کے ہر فلکے اپنے منفرد غزائی فوائد ہوتے ہیں پپیتے کے گودے کو چہرے پر رگڑنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں یہ چہرے پر چمک لاتا ہے اور جھریوں کو دور کرتا ہے یہ ایک مکمل انٹی ایجنگ موجزہ ہے جس کو ماہرین بھی مانتے ہیں اگر آپ کلنزر کے طور پر اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لوزانہ ایک سو پچاس میلی لیٹر پپیتے کے رس میں اسی مقدار میں کھیرے کا رس ملا کر پی اینگس سے آپ کی سکن اچھی ہو جائے گی پپیتے کی خال جلد کے زخموں اور جیل ٹھیک نہ ہونے والی جگہوں کے لیے فرسٹ کلاس بیرونی علاج ہے پپیتے کو داد کے دھبوں پر رگڑنا فنگل انفکشن کے خاتمے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اس سے خارش کا مسئلہ بھی کم ہوتا ہے پپیتہ مہواری کے خون کے بہاؤ کو صحیح طریقے سے جاری رکھنے میں مدد کرتا ہے اور صحیح غزائی اجزہ کی فراہمی سے مہواری کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے اینٹی ایجنگ پپیتے کا ماسک اگر آپ کی جلد سورج کی تپش اور دوپ سے جل گئی ہے یا چہرہ بہت زیادہ مرجہ گیا ہے اور اس پر جواریاں پڑھنے لگی ہیں تو اس کیلئے سب سے بہترین فل پپیتہ ہے اس کا ماسک بنانے کیلئے آپ کو چاہیے دو چمچ چول کا آٹا تین چمچ پپیتہ کا گودہ پلد دو چمچ شہد ایک چھوٹا چمچ گلے سرین دو چمچ کچا دودھ سب سے پہلے ایک پیالی میں چول کا آٹا پپیتے کا گودہ شہد اور گلے سرین ڈال کر اسے اچھے سے مقص کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اب آخر میں کچا دودھ شامل کریں اگر آپ کو دودھ سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی جگہ ہرپ گلاب بھی ڈال سکتے ہیں ماسک کو اچھا نرم بنائیں تا کہ وہ نہ زیادہ گارہ ہو نہیں زیادہ پتلا اب اس ماسک کو اپنے چہرے پر لگائیں اور پندرہ منٹ تک سوکنے دیں اس کے بعد سادے پانی سے چہرہ دھولیں